اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ویڈ یوٹیو چینل میرا نام ہے آزم اور ریفریجیٹر یہاں پر آپ کے سامنے آج موجود ہے جس میں ہم اس کی ریلے کی مکمل وائرنگ بھی کریں گے اور اس میں فولڈ کیا نکلا ہے یہ ہمارا ریفریجیٹر کام بلکل بھی نہیں کر رہا تھا تو کیسے ہم نے اس کے فولڈ کو ٹریس کیا اور سولف کیا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اتا دوں کہ ہم نے پی سی بی کورس جو ہے وہ ایک ڈیڑھ سال پہلے سے ہی لانچ کر رکھا ہے جو کہ مکمل ریڈی ہے دس گھنٹے کا یہ پی سی بی کورس ہے جس میں آپ کو ان وارٹر ایر کنڈیشنر کے جو پی سی بی بورڈ ہے جو سرکٹ ہے کٹ ہے انڈور کی آوٹڈور کی اس میں جتنے بھی کمپوننٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بیسک نولیج آپ کو مل جائے گی ان کو کیسے ٹیسٹ میٹر کے ساتھ کیا جاتا ہے ایررڈز آئے تو ان کو کیسے سولف کیا جاتا ہے کمپریسر کیسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان وارٹر کے تو یہ ساری انفرومیشن آپ کو اس کورس میں مل جائے گی تو کورس جو ہے ہم نے بہت ہی کم پرائس میں کیا ہے نورملی اس کی پچاس ہزار تیس ہزار سے اوپر ہی یعنی کہ چل رہی ہے چالیس پچاس اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ بھی مانگ رہے ہیں لیکن ہم نے جو ہے اس میں بیسک پی سی بی کورس کو جب بنایا اس میں جو کمپوننٹ ہیں وہ آپ کو اس کٹ کے ان مدر بھی لگے ہوئے ٹیسٹ کر کے دیکھنے کو ملیں گے کیسے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اور کرنٹ دے کر کیسے ٹیسٹ کتنے کتنے وولٹ کہاں کہاں پر آتے ہیں کس کمپوننٹ کا کام کیا ہے اور باہر نکال کر اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کی ڈائیگرام بنا کر بھی ایکسپلین کیا ہے تو مطلب بہت ہی ڈیٹیل سے بہت ہی بہترین اور آسان طریقے سے آپ کو اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے نمبر آپ کو واتس ایپ کونٹیکٹ نمبر سکرین پر مل ر مل جائے گا بیسک آپ ایزیلی اس میں سیکھ پائیں گے تو کونٹیکٹ نمبر آپ کو سکرین پر مل رہا ہے اس کونٹیکٹ کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بولے پیسی بی کورس تو وہ فیک ہے ہمارا کونٹیکٹ نمبر اوریجنال یہی ہے جو سکرین پر آپ کو مل رہا ہے تو فرنٹ یہاں پر سب سے پہلے ہے ریفریجیٹر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جب بھی کوئی فورٹ ہے ریفریجیٹر بیسکلی کام نہیں کر رہی تھی تو میں نے اس کا سوچ نکالا اور سوچ میں یہاں پر یہ اس اس کا ارثنگ پوائنٹ ہے میٹر کو کنٹینیوٹی موڈ پر رکھ کر میں نے اس کو چیک کیا تو یہ بیپ دے رہا تھا مطلب اس میں ریزیسٹنس آ رہی تھی اور بوڈی کے ساتھ چیک کیا شوٹیج نہیں تھا اگر شوٹیج ہوتا تو مجھے چانسز ملنے تھے اس میں کمپریسر شوٹیج کے لیکن اس کا کوئی بھی پوائنٹ شوٹیج نہیں تھا اور یہ اس کا کیپ میں نے جو سائیڈ کور ہے یہ میں نے اتار رکھا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیمرہ تھوڑا اوپر کر کے کہ یہ کیسے ل لگا ہوا تھا سائیڈ پر اس کا سکریو ہوتا ہے دین فوس کمپنی کا یہ کمپریسر ہے یہ سائیڈ پر سکریو تھا ہم نے اس کو جو ہے لوس کیا سکریو کو یہ اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد کور اوپر کی طرف اٹھایا ہم نے تو یہ باہر آ گیا اور یہ ریلے اس میں لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اس ریلے کو کیسے پتا چلا کہ یہ ریلے خراب ہے مجھے تو پتا چل گئی یہاں اس میں تھرمو سٹیٹ خراب ہونی تھی یا ریلے یا کمپریسر یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں موسٹلی اور وائرنگ میں اتنا چانس نہیں ہوتا دو وائریں ہیں ایک تو اس کی یہ مین وائر ہے اور ایک اوپر جا رہی ہے یہ ہے اس کی یہ راؤنڈ ہو کر یہاں پر یہاں سے یہ اس میں تین وائریں ہیں نیوٹرل فیس یعنی کہ بلو اور براؤن اور ایک جو ہے وہ ارثنگ کی ہے ارثنگ والی یہ ہے نیچے اور ارثنگ والی اگر ہم نہ بھی لگائیں گے تو کوئی پروبلم نہیں لیکن ایک لگی ہوئی ہے اور تین وائریں ہماری اوپر جا رہی ہیں اسی کے ساتھ کنیکٹ ہو کر جائیں گی وہ بھی اور یہ جو ہے براؤن یعنی کہ فیس اور یہ جو دو وائریں ہیں براؤن اور ریٹ اس میں سے آپ کوئی بھی ایک ان کر سکتے ہیں ایک آؤٹ لے سکتے ہیں براؤن ہم ان کریں گے جو کہ براؤن کے ساتھ اٹیچ ہو کر اوپر چلی جائے گی اوپر یعنی کہ کرنٹ دینے کے لیے تھرمو سٹیٹ میں ان ہو جائے گی اور آؤٹ سے باہر آ جائے گی ریٹ کی وائر سے اور یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلے کو میں ہلا رہا ہوں تو اس میں سے آپ کو آواز آ رہی ہے کہ جیسے یہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے تو یہ ریلے بلکل خراب ہو چکی ہے اور یہ ریلے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو یعنی کہ کوئی بھی آواز نہیں آ رہی یہ میرے پاس اوریجنل جینئر ریلے پڑی ہوئی تھی تو یہ ریلے جو ہے ہم اس میں اب کنیکٹ کریں گے اور دوسری جو ریلے ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بلکل خراب ہو چکی تھی اب اس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں یہ مین ہے ٹھیک ہے اس کے کنیکشن بہت ہی ایزی ہے یہاں پر N آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے left side پر سب سے اوپر N مطلب neutral اور C مطلب common یہاں پر بلکل نیچے ٹھیک ہے یہ والے پوائنٹ پر ہم جو return آئے گی common point وہ یہاں پر لگے گا ٹھیک ہے اور neutral جو ہے وہ ہم directly اوپر لگا دیں گے N والے پوائنٹ پر اور یہ دو اگر آپ ویسے جو آپ کی direct wire آ رہی ہے آپ N اور C پر اگر آپ یہ والی wire لگا دیتے ہیں اور compressor چلاتے ہیں تو آپ کا چلے گا کوئی problem نہیں ہوگی لیکن آپ کا lamp light door switch اور یہ thermostate یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے connection ہی نہیں ہوئے compressor direct چلتا رہے گا لیکن اس طرح سے compressor کو نقصان ہے overheat ہوگا problem کرے گا بعد میں تو اسی لیے ہم نے اس کے light کے connection بھی اپنی ضرورت کے لیے اور thermostate کے connection بھی ساتھ میں کرنے ہیں یہ neutral اور اس کے نیچے جو points لگے ہوئے ہیں وہ والے اس side پر وہ اصل میں basically ایک ہی ہے continue وہاں پر بن رہی ہوگی اور یہاں پر جو right side پر ہیں یہ بھی ایک ہی ہے left side والے ایک ہے اور یہ right side والے ایک ہی ہے ایک point ہی ہے بس جگہ دی ہوئی ہے تاکہ یہاں پر double thimbles لگ سکے تاکہ thimbles ہیں تو thimbles لگا لیں نہیں تو یہاں پر جگہ نہیں ہے تو پھر آپ joint کر لیں joint کر لیں گے یعنی کہ تو وہ ایک ہی چیز کہلائے گی اور بالکل نیچے c common common پر ہم لگائیں گے red wire ٹھیک ہے red کیونکہ thermostate کے output سے ہم واپس لیں گے اب اس کے connection کرتے ہیں کیسے کرنے ہیں وہ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں connection اس کے ہم نے کرنے کیسے ہیں ایک تو سب سے پہلے ہم نے اس میں input neutral اور phase وہ دے دینی ہے یہاں پر relay کے اوپر in ٹھیک ہے relay کے اوپر ہم نے کرنی ہے اس کی جو neutral ہے اور جو phase ہے وہ phase ہم نے compressor کو ابھی نہیں دینا compressor کو نہیں وہ phase ہمارے directly جائے گا اوپر اوپر کہا thermostate میں ٹھیک ہے وہ آپ red کو بھی دے سکتے ہیں brown کو بھی دے سکتے ہیں لیکن میں brown کو دے دوں گا کیونکہ brown ہی میرے پاس جو original wire ہے original color coding ہے وہ brown ہے تو میں brown ہی use کر لوں گا یہ میں نے connect کر لیے ہیں اب آپ کو یہاں پر میں explain کرتا ہوں یہ arthing wire ہے arthing یہ اب یودری ہوئی ہے یہ آپ body کے ساتھ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں ایک لگا ہوا ہے چلے اب سمجھتے ہیں دیکھیں دونوں brown wire جو ہیں وہ میں نے ایک side پر اور یہاں پر left side پر جو میں نے اوپر running والی side ہے وہاں پر یہ neutral جاتی ہے تو neutral ہم نے اوپر لگا دی اس کے نیچے ہی میں نے blue کے نیچے ہی ایک دوسری blue لگا دی جو کہ اوپر جا رہی ہے اوپر یہ سیدھی جائے گی door switch میں door switch سے lamp میں ٹھیک ہے اور دوسری طرف میں نے brown لگا دی جو کہ ہماری main ابھی supply آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک wire دوسری connect کر دی جو کہ اوپر کی طرف جا رہی ہے refrigerator کے اندر تو مطلب یہ سیدھی جا کر input میں لگ جائے گی 6 نمبر میں یا 4 نمبر میں 4 یا 6 یہ input ہے اور ان دونوں میں ایک output ہوتا ہے relay کے اوپر 4 نمبر 6 نمبر 3 نمبر لکھا ہوتا ہے 3 نمبر heater ہوتا ہے 6 نمبر اور 4 نمبر input output ہوتا ہے کوئی ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں میں نے یہ point کو اچھے سے اس کو tight کر دیتا ہوں lose کبھی بھی relay نہ رہے آپ کی یہ اپنی دھیان میں رکھنا ہے اور جو common pair ہم نے لگائی ہے وہ بالکل نیچے وہ ہم نے red wire لگائی ہے وہ output ہے brown input گئی اور جو red ہے وہ output ہماری نیچے آئی اچھا یہ جو case تھا اصل میں یہ تو simple یہ تھا کہ refrigerator کام نہیں کر رہا تھا compressor overheat اصل میں trip ہوا ہوا تھا کیونکہ اس کو start ہی نہیں مل رہا تھا relay اس کی اصل میں خراب تھی تو جیسے connection آپ کو کبھی problem بھی ہو تو آپ note کر لیں picture کھینچ لیں connection آپ کے پاس save ہو جائیں گے problem solve ہو جائے گا اس میں relay fold نکلا ہے میں بھی ہو سکتا تھا کہ relay اگر ٹھیک ہوتی تو compressor کا problem اگر compressor ٹھیک ہوتا تو thermostat کا problem یا wiring کا problem یا voltage کا problem تو یہاں پر فیلال ہمیں یہی problem نظر آیا لیکن ابھی بھی آگے کا procedure ہے ابھی دیکھتے ہیں meter میں نے لگا دیا ہے اور اب میں اس میں stabilizer جو ہے وہ on ہی ہے میں اس میں switch لگا دیتا ہوں اور switch لگا کر میں فوری دیکھوں گا refugiator ہمارا چلتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ ضروری ہے important ہے refugiator کو چلنا چاہیے اگر ampere زیادہ لے گا تو پھر refugiator کو direct سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے لوگ میں نے یہ لگا دیا switch اور okay ampere دیکھیں ampere اس نے اگدم زیادہ لیے تھے لیکن 40 set ہوگیا اپنی جگہ پر آگیا اس کے sound سے ہی ویسے پتہ چل رہا ہے ایک ampere آپ دیکھیں 0 1 1 3 مطلب 1 1 ampere یہ لے رہا ہے اس کو میں 4 مطلب 1 2 ampere لے رہا ہے آئی سا ڈون ہوگا رننگ میں جیسے آئے گا یہ ڈون ampere اس کے ہوں گے تو maximum medium size refrigerator ہے تو amperes جو ہیں وہ around 0.78 تک آ ہی جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی compressor کے sound سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ refrigerator بہترین چل رہا ہے کام کر رہا ہے تو ہمارا problem جو وہ solve ہو گیا 5 7 منٹ 10 منٹ یہاں پر بیٹھ کر میں اس کو دیکھوں گا اس کو بہترین چلنا چاہیے یہاں پر آپ اس کی return چیک کریں discharge چیک کریں جو صحیح سے proper heat کر رہی ہے اگر کر رہی ہے تو بلکل problem اور بھی ہو سکتی ہے لیکن اب کام کر رہا ہے کیونکہ discharge بھی میرے چکیا گرم ہو رہا ہے اور return بھی کچھ feel کیونکہ موسم تھنڈا ہے return جلدی آجاتی ہے اور اس سے پتا چلا کہ ہمارا refrigerator اب ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو fully for world youtube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر 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 آل کے نوٹیفکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ایسے ہی آپ نولیج حاصل کرتے رہے HVAC RAC سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیکنولوجی ہے اس کے بارے میں اور کورس اگر آپ نے پرچیز نہیں کیا تو کورس پرچیز کر لیں ساتھ اپلکیشن آپ کو بلکل فری میں مل جائے جو کے اپلکیشن ہے کونٹیکٹ نمبر سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے تو میں